اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ پر رحم و کرم فرمائے ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کریم کا مہینہ کہا جاتا ہے تو دوستو وظائف آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں گاہ بگاہے تو ان وظائف کا بڑا ہی ہماری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے آج ہم جو آپ کو وظیفہ دینے جا رہے ہیں یہ وظیفہ نادے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو اس ویڈیو کے اندر رجب کے روزے کی فضیلت نادے علی کی فضیلت اور وظیفہ اور ان جائز حاجات کیسی پوری ہوں یہ سارا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا جائے گا اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں اللہ کریم آپ کا حامی ہونا صرف تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے رجب کے روزے کی فضیلت کے متعلق محقے کے علال اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دلوی علیہ الرحمہ نکل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے اسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھی ہوئے ہیں اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پریزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ دار اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے اگر وہ شخص بغیر پریزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بہنوں بیٹیوں ماہوں معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک پیاز نہیں تمام آزا کو بھی گناہ سے بچانا ضروری ہے اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ستائیسویں رجب کا جو کوئی روزہ رکھے گا اللہ اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کی جو ہے کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جو ہے آپ مراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس مہینے کو یہ بھی عظمت اور فقیت حاصل ہے پہلا روزہ جو رجب کا ہے اس کے متعلق حدیث پاک سمات کر لیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بچین دلوں کی چین سرور کنین نبی الحرمین سید السقلین امام القبلتین صاحب قابق حسین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہار دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے سبحان اللہ آپ نے سنا ہے حدیث شریف کا کہ متعلق کے روزہ جو رجب کا ہے اس کی کتنی ہی فضیلت ہے تو دوستو کوشش کریں کوشش کریں زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے آپ میں اور آپ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کاش کہ اللہ ہمیں آخر سنوارنے کی بھی کوشش عطا کر دے اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں جہاں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی اچھی دے آسانی آلی زندگی عطا فرما وہاں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے رب کریم ہمیں اچھی موت بھی نصیب فرما کیونکہ اصل جہان تو وہ ہے جہاں ہم نے رہنا ہی رہنا ہے تو یہ روزہ جو رجب کے تھے ان کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی کہ رجب المرجب کے مہینے کی کتنی فضیلت ہے اب آپ کے سامنے میں یہ بات عرض کروں گا کہ نادے علی ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھ کر نادے علی جو ہے یہ پڑھنے والے کی اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوگا کتنی انسان کے اوپر جو ہے اللہ کریم کی کرم نوازیاں ہوں گی تو یہ نادے علی والا وظیفہ آپ نے چاند دیکھ کر کرنا ہے انشاءاللہ اور سنیں اگر جس مقصد کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اگر گھبرات ہے چاہتے ہیں گھبرات دور ہو جائے کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں ساتھی بنانا چاہتے ہیں یا دشمن کو ظلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں دشمن پر اللہ کا قہر جو ہے وہ نازل ہو یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں میاں بیوی میں نہ اتفاقی ہو چکہ یہ ہو تو اسے دور کرنے کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آفات و مسائب جو ہیں انہیں دور کرنے کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آسیب جادو کے اثرات کا ختمہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں بری عادات کسی سے چھڑانا چاہتے ہیں دو افراد میں اگر دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں اور وافر روزی میں رزق میں برکت کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے اور مطلوب کی دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لئے شادی کے لئے انتہائی مفید عمل ہے کاروبار کی ترقی کے لئے مفید ہے اور بہت ہی یہ محبوب عمل ہے شہر اگر آپ کا کسی بیوی کا اسلامی بہن کا بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہے اور وہ اپنے شہر سے بری عادتیں چھڑوانے کی خواہش مند ہیں تو رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرنے ناد علی والا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا شہر رائے راست پہ آ جائے گا بری عادتوں سے محفوظ ہو جائے گا اگر کوئی آپ پہ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور آپ اس کی زیادتی اور ظلم سے نجات چاہتے ہیں تو یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اگر کوئی مرض ہے اور اس مرض کا کوئی علاج آپ کو نہیں مل رہا تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ناد علی والا چاند دیکھ کر تو انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر اللہ کا بہت کرم اور انعام ہوگا وظیفہ اب آپ نے کرنا ہے ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانا ناد علی ایک ایسا عمل ہے مشہور ہے کہ جنگ خیبر میں یہ ناد علی کی آواز آئی تھی اس وقت سے بہت سے بزرگان دین کو اور علماء ناد علی کو ہمیشہ پڑھا کرتے اور اپنی مراد پاتے ان کلمات شریف کے بہت ہی خواس خواس اجائب و غرائب اور بے شمار ہیں بہرحال جس نیت سے بھی بسط کے دل پڑھیں گے تو انشاءاللہ مطلب اور مراد پوری ہوگی اور آپ کی ہزاروں حاجتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ناد علی کے وظیفے سے پوری ہوں گی کیونکہ اس میں اسم آزم بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و تصنیف بھی ہے اور حضرت مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی عظمت ہو تو اس جہازہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے دشمنوں کی گرفتاری کے لیے ظالموں کی ہلاکت کے لیے اپنے کربار رزق کے لیے بھی آپ نے چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے ناد علی مظہر الاجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب کل حم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بن ابوتکا یا محمد یا محمد یا محمد و بی ولایتکا یا علی یہ چاند دیکھ کر آپ نے یہ ہے ناد علی جو میں نے پڑھا ہے آپ اپنے پلے سٹور پہ چلے جائیں وہاں سے ناد علی کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کسی کے پاس بک ہے تو بک سے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے دے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر ناد علی آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ وہیں کھڑے رہ کر کھلے سین میں آپ نے پڑھ لینا ہے اور حاجت اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا اگر آپ کو رپورٹ مل چکی ہے تو بے شک جب آپ کو رپورٹ ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور پورا مہینہ جب آپ چھائیں تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے تو حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مطلب و مقصد اور جائز کو پورا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب پورا ہوگا اور اللہ کریم کے کرم سے اس کے اوپر بہت انام و کرام کی بارش ہوگی اگر وہ کسی پر اپنا دھاک بٹھانا چاہتا ہے کسی دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے تو ناد علی پڑھ کر میدان میں کود جائے اللہ کریم اسے عزتوں سے نواز دیں گے اب تقریباً پیپروں کے دن چل رہے ہیں وہ طلبات طالبات پیپروں کی تیاری میں ہیں تو اگر وہ میری بھائی بیٹیاں بہنیں یہ وظیفہ اگر کر لیں اپنی پڑھائی سے پہلے پیپروں سے پہلے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 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 اس انسان کو بہت کرم اللہ کا اس پہ کرم ہوگا اور اس کے پیپر انتعانات بہت اچھے گزر جائیں گے تو دوستو آپ کی جو بھی نیک خواہشات ہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کو دلوں کا سکون ملے گا اور الحمدللہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ دکھی انسانیت کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے دکھی انسانوں کے دلوں کی تسکین کے لیے یہ بہت ہی لا جواب وظیفہ ہے اور یہی پیغام بھی ہم دینا چاہیں گے کہ اگر ہم حسد بغض کینہ کو اپنے اندر سے نکال دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحمت اور محبت کے سائے میں رہیں تو یہ عمل ہر لحاظ سے مفید اور کمیابی کا باعث بنے گا برکت بنے گا تو دوستو مسلمان بہن بھائی بیٹیاں اگر کسی تکلیف میں رشتوں کے معاملات میں ہاں اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مراد کو پا لے گا اللہ کریم اسے بھی نیک اولاد عطا فرمائیں لیکن یاد رکھیں اللہ کی ذات مکمل توقع اور بروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات پہ مکمل توقع اور بروسہ کرتے ہوئے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہمارا توقع آج اللہ کی ذات پہ کام ہو گیا ہے ہمارا بروسہ اللہ کی ذات پہ کام ہو گیا ہے جس وجہ سے آج پرشانیوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں ایک تو ہم جو ہے بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے تو میرے مسلمان بہن بھائیوں نماز بھی پڑھا کرو نیک عمال کیا کرو اللہ کریم کے حضور حاضر ہوا کرو اور یاد رکھو کہ اس وظیفے کے اندر مقام ولایت کا وہ بھی ذکر ہے تو جب آپ بار بار نہ پڑھیں گے تو انشاء اللہ اللہ کے فضل تو انشاء اللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ بہت اہمیت کا عامر رہے گا اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں اللہ کریم ہم سب کا عامی و ناصر ہو اگر آپ کا کوئی سوال ہو شریف طور پر پوسینا چاہتے ہیں تو کمیٹس کر دیں انشاء دعاوں میں یاد رکھنا عامی اللہ آپ کا عامی ناصر ہو ملیں گے نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ